اسلام علیکم پورسرار راز یوٹیوب چینل سے راجہ تنویدر آپ کے خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ ہمارے جو چینل کا موٹیو ہے وہ ہے کچھ پورسرار جگہوں پہ آپ کو لے کر جانا کچھ پورسرار چیزیں آپ کو دکھانا ساتھ ساتھ آج ہم موجود ہیں چکوال سے شمال مغرب کی جانب تقریبا 45 کلومیٹر کفاسے پر ایک گاؤں ہے نیلا وہاں پر تو اس گاؤں کے اندر آپ کو میں آج دکھاؤں گا کہ یہاں پر ایک پہاڑ کی چوٹی پہ جنگل میں پہاڑ کی چوٹی پہ دو پورسرار کبریں ہیں وہ کس کی ہیں اور کیوں یہاں پر ہیں حالانکہ جس وقت ہم یہاں گاؤں میں پہنچے ہیں تو گاؤں والوں نے ہمیں اس پہاڑ پہ آنے سے منع کیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جو بھی بندہ یہاں پر جاتا ہے اس کو زیادہ تر نقصان اٹھانا پڑتا ہے لیکن چونکہ ہم اپنی الحمدللہ افاظت کر کے آتے ہیں اور اپنے آپ کو باوضو اور ساتھ دائرہ اور کڑا کرتے ہیں الحمدللہ اور اکشاہ جی ہمارے دوست سے ان سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو ان کو بتا کر ہم آتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی پیچھے سے ہمارے وہاں پہ الحمدللہ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے فضل کرم سے ہمیں جو چیزیں ہیں وہ نقصان پھر نہیں پہنچاتی تو آج ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ یہاں پر ایسی کیا پرسراریت موجود ہے کہ یہ دو قبریں یہاں پر میں اس ویرانے میں اس جنگل میں یہ کیوں ہیں یہاں پر اس بارے میں پتہ لگاتے ہیں آئیے میرے ساتھ اگر میرے دائیں سائیڈ پر آپ دیکھ سکیں تو یہاں پر دو قبریں جو ہیں وہ موجود ہیں اب ان کی یہاں پر موجودگی ایک انتہائی پرسراریت ہے کہ یہ یہاں پر کیوں ہیں اور اس پاڑ کی چوٹی پر بھی کسی کو آنے نہیں دیا جاتا خاص کر جیسے ہی شام ڈلتی ہے اور مغرب کا ٹائم ہوتا ہے مغرب کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ یہاں پر آنے سے روک دیا جاتا ہے گاؤں والے ہم بھی جب آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں روک ہے انہوں نے سختی سے ہمیں کہا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں ہم نے انہوں کا بولا ہے کہ ہم نے اس اس طرح کر کے فلان ایک پاڑ ہے تو اس جگہ انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے لیکن اس کے باوجود ہم نے ان سے بڑی مشکل سے اجازت لی ہے کہ جناب ہم نے زیادہ ٹائم نہیں لگانا ابھی بھی ان کے جو بندے ہیں وہ کچھ فاصلے پر نیچے موجود ہیں ہماری ہیلپ آؤڈ کے لیے کہ اگر خدا نہ خاص ہمیں کوئی نقصان یا مسئلہ بنتا ہے تو ہمیں رسکیو کریں گے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کیونکہ باوجود ہو کر آئے ہیں اور الحمدللہ جو پڑھائی ہے وہ کی ہے اور اپنے آپ کو دائرہ کڑا کی ہو گئے عبادی ہے تو ایک سائٹ پہ لیکن دور ہے اور نیچے جو ہے وہ سارا جو ہے وہ پانی وغیرہ ہے اور یہاں پہ جنگل ہیں اور جنگلی جانوار ہیں ابھی جب ہمیں آ رہے تھے تو ہمیں راستے میں دو جو ہیں وہ جنگلی جانوار ہمیں نظر آئے ہیں تو یہ واقعی خطرناک رہی ہے اور یہ جو پہاڑ ہے اس کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ کسی پرسرار چیزیں جو ہیں جو ایسی انٹیٹی ہیں ان کا بسے رہے ہیں اور وہ یہاں پہ کسی کو برداشت نہیں کرتے تو ابھی آپ کے سامنے ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جو دو کپریں ہیں یہاں پہ کہ یہ یہاں پہ کیوں موجود ہیں میں اس وقت جہاں پہ موجود ہوں میرے اس ساتھ پہ لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھتے ہیں ایک قبر ادھر موجود ہے اور ایک قبر ادھر موجود ہے یہ جو میرے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو قبر نظر آ رہی ہے یہ فرہاد کی قبر ہے اور یہ میرے جو رائٹ سائٹ پہ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ شیری کی قبر ہے ان کے بارے میں بہت ساری داستانیں آپ نے سنی ہوں گی لیکن جو ہم آپ کو آج داستانین کی بتانے جا رہے ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہیں کہ فراد جو تھا یہاں پر اس ٹیلے کے اوپر ایک محل تھا ایک بادشاہ کا اور شیری جو ہے وہ اس کی بیٹی تھی تو اس ٹیلے کے اوپر جب محل ہوا کرتا تھا تو فراد کو شیری سے اور شیری کو فراد سے عشق ہو گیا تھا یہ ایک بڑی لازوال عشقی داستان یہاں پر موجود ہے فراد نے کیونکہ غریب آدمی تھا تو اس کو رشتہ نہیں دیتے تھے تو انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ فراد جو ہے وہ یہاں سے جو ہے ایک نہر جو ہے وہ کھوڑ کر لائے اس پاہر سے تو تب ہم جو ہے اس کو رشتہ دیں گے تو فراد نے پوری جان فشانی سے منت کی اور ایک جو میرے سامنے آپ نہر دیکھ رہے ہیں یہ نہر جو ہے یہ کھوڑ کر یہاں تک پانی کی لے آیا اور اس کا جو جتنا بھی ٹائم لگا پاڑ کھو دے یا جتنی بھی اس نے منت کی لیکن نہر یہ نکال کر لیا ہے تو جب باشا نے دیکھا کہ یہ اپنے شرط میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اور مجھے اپنی بیٹی کا برشتہ دینا پڑے گا تو اس نے فراد کو یہ سامنے جو آپ کو ٹیلہ نظر آ رہا ہے ابھی میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا سامنے ٹیلہ اس ٹیلے کی چوٹی سے فراد کو دھکا دے دیا جس کی وجہ سے فراد نیچے گر کر جو ہے وہ مر گیا جیسے شیرن کو پتہ لگا تو وہ بھی بھاگی بھاگی اسی ٹیلے کے اوپر آئی اور اس ٹیلے کے جو ٹاپ ہے وہاں سے اس نے بھی چھلانگ لگا کہ وہیں پہ اپنی جو ہے وہ جان دے دی اور اپنے عشقی مثال قائم کر دی یہ تو یہ وہ فراد اور شیرن کی قبریں ہیں جنہوں نے ایک لا زوال عشقی داستان یہاں رکم کی ہے آج کے لیے صرف اتنا ہی ہمارے چینل پرسرار راز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں کسی نئی جگہ پہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو اس راجہ تنویر ایدر اللہ حافظ